ہم نے دو قسم کی مصروف پیدا کیا ہے دنیا میں ایک انسان ہے اور دنیا پتھان ہے عوضو اللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ و احمد و حیم یہ شروع میں میں نے ایک ویڈیو لگائی ہے اور یہ ویڈیو پہ میرا اعتراض ہے یعنی کتنے لوگوں کا اور اعتراض ہوگا کہ عمران خان صاحب یہ بات مزاق میں بھی اچھی نکھتی کیونکہ صرف پشتون کا ایک طبقہ یا پختون کا ایک طبقہ یا پتھانوں کا ایک طبقہ آپ کی پارٹی میں نہیں ہے این پی بھی بہت بڑی تعداد میں پشتونوں میں ہوتے ہیں مولانا فضل ایمان صاحب کے ساتھ بھی پشتونوں کی بہت بڑی تعداد ہے اسی طرح دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بھی پشتونوں کی بہت بڑی تعداد ہیں تو آپ نے دلازاری کی مثلا لوگ تو مزاق اڑاتے ہیں جنہیں سکھ کا پتھان پشتون کا پتھان کا کسی حوالے سے لیکن آپ مثلا آپ نے یہ کیا گفتگو کر دی آپ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ تکبر شریعت یہ سب کو اڑا کے رکھ دیتا ہے اللہ میں نے دو مخلوق پیدا کیے آپ ایک لیڈر ہیں behave like a leader آپ کو ماننے والے ہیں لوگ آپ کسی طرح کے لیڈر ہیں گزدل ہیں انتہائی انکومپیٹنٹ ہیں انتہائی آپ کہنا چاہیے غیر سیاسی ہیں بہرحال آپ لیڈر ہیں کیونکہ لوگ آپ کے پیچھے ہیں جو بھی لوگوں کے پیچھے ہیں وہ لیٹ کرتا ہے لیڈر ہوتا ہے آپ کے پاس کافی بڑی تعداد ہے جو لوگ آپ کو آپ اور دوہزار اٹھارہ میں تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں آپ کو تو آپ لیڈر ہیں تو لیڈر کو کم از کم سوچنا چاہیے کہ وہ عام ٹھلے میں بیٹھے ہوئے چار پانچ دوستوں کے درمیان کے مزاق کو اس طرح مجمع میں چلیں وہاں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا وہاں تو لوگ آپ کو پوچھتے ہیں لوگ آپ کو آپ کی ہر غلط بات کو ایون کہ جب آپ دین کے خلاف ملک کے خلاف فوج کے خلاف آپ سماج کے خلاف انسانیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہاں کیونکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ یوتھیاز ہیں جن کوئی اس کا وہ نہیں ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹکٹو پہ بیٹھے ہیں ٹکٹ لینے بیٹھے ہیں تو انہوں نے تو ریزس نہیں کرنا ہے لیکن اگر آپ عام بازار میں جا کر عام سڑک پہ کھڑے ہو کر عام مسجد میں عام دکان میں جہاں لوگ ہوں گے چاہے وہ پتھان ہو نہ ہو آپ کی اس بات کو نہ پسند کریں گے میں آپ کا یہ بیان کہ دو مخلوق اللہ میں نے پیدا کیے ایک انسان اور دوسرا پتھان مخلوق تو کئی طرح کی پیدا کی ہے اللہ میں نے جانوروں میں مخلوق موجود ہے لیکن انسانوں میں تو ایک ہی مخلوق ہے انسان اس کے بعد اس کو گروہوں میں بانٹ دیا گیا ہے لیکن آپ نے یہاں پر انسان کو پتھان سے الگ کیا ہے مانے یا نہ مانے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پتھان انسان نہیں ہے تو پتھان کیا ہے پھر کیونکہ دوسری مخلوق تو جانور ہے پرندے ہیں اسی طریقے سے اور دوسرے ہیں درندے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہیں جانور جانور کہا جاتا ہے یہاں انسان کہا جاتا ہے چرین پرین یہ مخلوقات ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ میں نے پیدا کیا اور ان کو گروہوں میں بانٹ دیا آپ کہتے ہیں کہ جی دو مخلوق پیدا ہوئی ہے ایک انسان جو آپ ہیں جو میں ہوں آپ کہہ رہے ہیں جو اور دوسرے جتنی زبان بولنے والے وہ ہیں لیکن پتھان انسان نہیں ہے سوچی آپ نے کتنی دل ازاری کی کتنے پتھانوں کی ایک تو یہ بات مجھے کہنا تھی جو میں نے آج کے پروگرام میں کہی اور یہ ویڈیو بھی دیکھیں اور کم از کم جو پشتون ہیں پتھان ہیں وہ اپنے اس رد عمل سے ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ جملہ مناسب نہیں ہے آپ نے پشتونوں کی دل ازاری کی ہے اور جو پشتون اس بنیاد پہ کہ جی عمران خان جو کہہ دیں ہم مانتے ہیں تو ان کا تو کوئی کچھ نہیں وہ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اب میں آتا ہوں آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بھی اور دوسری جو ہے وہ دو بہت اہم بات جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ بشرا بی بی خاموش نہیں ہے ایک بہت اہم ذرائع سے کل مجھے پتا چلا کہ اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے اس حکومت کو گرانے کے لیے اور دوبارہ عمران خان کو حکومت ملانے کے لیے بشرا بی بی کا جو عمل ہے وہ کر رہی ہیں بہت تیزی سے کر رہی ہیں اس سلسلے میں ان کی اہم ترین ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہ ملاقات سرکاری لیول پر بھی ہوئی ہے بقول اس شخص کے کہ وہ ملاقات روحانی لیول پر بھی ہوئی ہے اب میں اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتا کیونکہ بشرا بی بی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس موکل ہیں اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب بشرا بی بی آپ کے وہاں آئی تھی جب وزیر آزم بن گئے تھے عمران خان انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے عمران خان کو وزیر آزم بنایا ہے اور میرے موکل نے یہ کام کیا ہے اور عمران خان کو وزیر آزم میں نے اپنے موکل کے ذریعے بنایا ہے یہ اسٹیٹمنٹ میں میں نے نہیں سنا لیکن جب لاہور میں بشرا بی بی آئی تھی اور وہاں پر جب پی ٹی آئی کی خواتین سے انہوں نے ملاقات کی تھی تو یہ بات انہوں نے وہاں کوٹ کی تھی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں بہت رسپیکٹیولی بات کر رہا ہوں جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو وہ جو خواتین وہاں تھی بشرا بی بی نے ان لوگوں سے ملاقات کی تھی اور وہ سیاسی اکلاحہ سے ملاقات بن رہی تھی کیونکہ وہ اب سیاست میں حصہ لے رہی تھی خواتین سے مل رہی تھی ان کو عمران خان کی تائید کرنے پہ زور دے رہی تھی اسی طوران ظاہر ہے گفتگو نکل گئی کہ میں میری جو شادی تھی یا میں عمران خان صاحب مجھے کس طرح میں یہاں پہ آئی اور میرے جو پہلے خامین ہیں انہوں نے اس کے بارے میں پرسنل میٹر پہ نہیں بولتا لیکن جو بات ریلیٹڈ ایسی ہے جو پوزیٹیو ہے مثلا میں اس کو گندگی کے معینوں میں نہیں لے آیا چاہتا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اس راہے حقیقی مزاق بھی ہے اور جو جو سوال ہے اور باقی انہوں نے جو گفتگو کی وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان وزیراعظم بنانے والی میں اس مجمع انہوں نے کہا اور خود پی ٹی آئی کی خواتین نے کہا اور انہوں نے مجھے بھی بتایا جو جن سے میں رابطے میں تھا تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سب میں نے کیا ہے تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر جو پہلے والے شوہر ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں بہت نفیس آدمی ہیں بہت اچھے ہیں میری ساس سے نہیں بنی ہے انہوں نے پہ پتا ہے جب خواتین ایک طرف ہوتی ہیں تو یہ باتیں نکلتی ہیں تو وہاں پہ کوئی خواتین نے کچھ بات چھیڑی تھی جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میری ساس جو تھی وہ تھوڑا سا کنٹرول میں نہیں تھی حالانکہ میرے ہزبنٹ اچھے تھے اور یہ وجوہات تھی ان کی سیپریشن کی انہوں نے کہا تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے ان خاتون کو جن خاتون سے میری بات ہو رہی تھی ان خاتون کو میں نے کہا جو پی ٹی آئی کی تھی جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بشرا بی بی سے کیوں نہیں پوچھا کہ جب آپ اپنے موقع کے ذریعے عمران خان کو وزیر آزم بنا سکتی ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ کہہ بھی رہی ہیں تو جب آپ اور اسی نشست پر بھی کہہ رہی ہیں تو جب آپ اپنے موقع کے ذریعے عمران خان کو ماشاء اللہ وزیر آزم بنا سکتی ہیں تو پھر اپنے موقع کے ذریعے آپ نے ایک ساس کو کنٹرول نہیں کر سکیں اگر ساس کو آپ کنٹرول کر لیتی تو آپ کا گھر بریک نہیں ہوتا اور شوہر تو آپ خود کہہ رہی ہیں بہت اچھے ہیں تو پھر یہ سلسلہ رہتا تو اس پر وہ بھی بہت زور سے مسکہ ہسیں بلکہ ایک اور خاتون بھی تھی وہ بھی ہسیں تو بہرحل یہ گفتگو صرف اس لیے تھی کہ عمران خان کو وزیر آزم بنانے میں بشرا بی بی کا اہم کردار ہے بقول ان کے اور یہ بات واضح ہے کہ بشرا بی بی کے پاس موقع ہیں جو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ خود بھی کہتی ہیں اور بنی گالا میں جو لوگ تھے ان کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ کچھ اس طرح کا عمل کرتی ہیں کہ جس میں موکل کا ہے ایک انٹریو لینے آئی تھی مجھے یاد ہے عمران خان کا وہ باہر کی کوئی آہ وہ تھی جنرلسٹ تو عمران خان شاید کوئی جلوس آ گیا تھا اس سے انٹریو دینے سے پہلے ادھر چلے گئے تو انہوں نے آہ بشرا بی بی کے ساتھ ان کو کر دیا کہ آپ ذرا ان کے ساتھ رہیے میں ذرا جلوس سینیمٹ کے آتا ہوں تو بشرا بی بی کے ساتھ بقول اس جنرلسٹ کے چھپا بھی ہے وہ سارا اس وقت مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے انہوں نے ضرور کوٹ کرتا لیکن یہ بات آئی ہے تو وہ خاتون ان کے ساتھ بشرا بی بی کے ساتھ گئی بشرا بی بی ایک پردے کے سامنے کھڑی ہو گئی وہاں انہوں نے کچھ بات چیت کی کوئی کھڑا ہوا نہیں تھا پھر ایک دیوار کے پاس گئی وہاں پہ کچھ انسٹرکشن دیا دیوار خالی تھی پھر وہ ایک باہر گئی جہاں پہ گوش پڑے ہوئے تھے پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے میرے موکل کے لیے ہوتا ہے تو اس طرح کی گفتگو ہوئی تو اس دوران پر ایک اور پردے کے پیچھے وہ گئی تو یہ بقول اس جنرلسٹ کے کہ میں وہاں سے بھاگ گئی میں قد گبر گئی در گئی گبر آ گئی میں نے کہا میں کہاں آ گئی ہوں یہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور ایسے لوگ اس طرح بات کر رہی ہیں ان لوگوں سے جیسے اور کہیں دوسری آواز نہیں تھی صرف ان کی آواز تھی جیسے آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر بات چیت شروع کر دیں تو لوگ کہیں گے نا کہ اے دیوانے ہو گئے ہو یہ دیوار سے کیا باتیں کر رہا ہو تو وہ جنرلسٹ نے بھی کہا کہ مجھے دوسری طرف سے کوئی چیز نہیں ملی لیکن یہ مسلسل ایسی ایکٹ کر رہی تھی جس سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی سے بات کر رہی ہیں تو موکل کے حوالے سے ان کی ہے آپ تو یہ ان صاحب نے میں ان کا نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا ہے انہوں بہت اہم میٹنگ کی ہے انہوں نے اور ایک فیزیکل میٹنگ بھی ان کی ہوئی ہے دو لوگوں سے اور دو اہم ترین لوگوں سے جن میں سے ایک ریٹائرڈ آف سر ہیں بڑے اور ایک میٹنگ ہوئی ہے جو موجودہ اس آپ کے آہ سسٹم کے آہ ایک حصہ دار ہیں اور ٹائکون ہیں تو ان سے میٹنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ آہ وہ یہ پوری پورا عمل دوبارہ کر رہی ہیں کہ عمران خان وزیراعظم بنے اب دیکھتے ہیں ہاں اس عمل کے دوران عمران خان صاحب نے اپنے غریبی دوستوں سے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں دوبارہ وزیراعظم بن گیا ہوں اب یہ بات انہوں نے کیوں کہی ہے کس لیے کہی آیا امپریس کرنے کے لیے کہی یا لوگوں کو اتمنان دلنے کے لیے کہی یا واقعی ان کو خواب آیا کہ وہ دوبارہ وزیراعظم بن جائے ویسے انسانی سائیکو یہ کہتی ہے بینگ ای ڈاکٹر کہ آپ جو چیز سوچتے ہیں خواب میں وہ چیزیں آپ کے آ جاتی ہیں تو آپ مسلسل یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ میں وزیراعظم بنے والا ہوں میں وزیراعظم بن جاؤں اور آپ کہتے بھی ہیں کہ میں بس آنے والا ہوں میں وزیراعظم دوبارہ آ گیا اگر میں وزیراعظم میں یوں کر دوں گا فلائے پھر یہ ایک امپریشن اور زیادہ آپ کو مضبوط دے گیا کہ بھئی عوام میرے ساتھ ہے پھر آپ کو ایک اور کہ جینا آپ جوڈیشری میرے ساتھ ہے پھر ایک اور اب مضبوط دے رہے کہ باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جن میں مختلف قسم کے سینیٹرز ہیں یہ اب میری آواز باہر بھی سنی جا رہی ہے جو کہ تو میں وزیراعظم بنوں گا تو جب انسان کے ذہن میں یہ سما جاتا ہے تو پھر خواب میں آتا ہے آیا یہ خواب بشرا بی بی کے اس عمل کا حصہ ہے یا یہ خواب ان کا وہ احساس ہے جو کہ عموان سائیکو سیکالوجی کہتی ہے کہ یا سیکیرٹک لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کے اس طرح کی سوچ آپ رکھیں گے اپنے تو خواب میں آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے تو بہرحال یہ چیز سامنے ایک اور جو بات ہے اب اس میں کتنی صداقت ہے کیا ہے عمران خان وزیراعظم بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں گراؤنڈ ریلیٹیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی حکومتی عودے پہ اب نہیں آسکتے یہ زمینی حقائق ہے باقی میرا رب جانے جس کو چاہے نواز دے جس کو چاہے معاف کر دے آسمان زمین سے آسمان تک گناہوں میں دوبا ہوا شخص اگر اللہ کو کس کی کوئی ادا پسند آ جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے تو کئی ہزار غلطیاں کیا ہوا شخص اگر اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے تو معاف کر دیتا ہے لیکن زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب اس ملک کی حکومت کے کسی حکومتی ہے عودے پہ نہیں آسکتے ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ لڑائی اب آخری مراحل پہ ہیں میں کل دو بڑے اہم منسٹر سے پی ڈی ایم کے بات کر رہا تھا اور وہ اس بنیاد پر تھے کہ اب ہم لڑیں گے اب ہم چھوڑیں گے نہیں ہم ان چیف جیسٹس اور ان نو کچھ کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب لڑائی شروع ہو گئی آپ دیکھ لیں کہ چاروں پہلے تو چیف جیسٹس کے خلاف ریفرنس داخل کیا گیا اب چاروں جیسٹس چیف جیسٹس عطا بندیال جیسٹس منیب جیسٹس آپ کے مزاہن نقوی اور جیسٹس اجازالحسن چاروں کے خلاف میس کنڈک کا ریفرنس داخل کر دیا گیا ہے تو اس کا اور یہ داخل کون کر رہا ہے مثلا پرائیوٹلی داخل کر رہا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پیچھے حکومت ہے جس طرح ان منسٹروں نے کہا کہ اب ہم لڑیں گے اور یا تو ہم جائیں گے گھر یہ چاروں لوگ جائیں گے اور ہمیں اگر گھر بیجیں گے تو ہم دوسرا وزیراعظم لے آئیں گے جیسے میں نے ان سے کہا کہ آپ کا وزیراعظم بھی غلط کام کر رہا ہے توہین میں آ جائے گا آ تو یہ تو کسی بھی وقت آپ کو قائد ایوان کو اور وزیراعظم کو توہین عدالت کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کر دیں ہم دوسرا وزیراعظم لے آئیں گے دوسرے وہ کریں گے ہم تیسرا لے آئیں گے ہم ان نے کہا یہ سلسلہ ایسی چلتا رہے گا کہہ لیں گے نہیں پھر یہ سلسلہ آخری جنگ شروع ہوگی اور آخری جنگ پھر میں نے کہا کیا ہے کیونکہ وہ تو ریفرنس کو انیشیٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں اور جو ان کو کٹ کر رہا ہے آپ کا قانون وہ صدر صاحب نے واپس پھیک دیا ہے پارلیمنٹ کو تو آپ پھر بنا کے پھیکیں گے تو یہ تو معاملہ ڈیلے ہوتا جائے گا تو کہہ لیں گے نہیں ہمارا آخری ہتیار ہمارے پاس ہے اور ہم وہ آخری ہتیار کے طور پر استعمال کریں گے میں نے کہا پیپلز پارٹی آخری حد تک جانے سے تھوڑا سا ریلیکٹنڈ ہے کیا یہ بات صحیح ہے انہوں نے کہا وہ ہوں اگر ان کو ان کی ایسی کوئی سوچ ہے لیکن ہم سے انہوں نے کوئی ڈسکرس نہیں کیا اگر ان کی سوچ ہے آپ کہہ رہے لیکن ہم آخری جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہم ہمارے پاس وہ قانونی ہتیار موجود ہے جس سے ہم آخری جنگ لڑیں گے تو میں نے پھر اس کوٹ کیا کہ یہ آخری قانونی جنگ آپ کی یہ ہے کہ آپ صدارتی آرڈر انیس سو ستر کا ٹوئنٹی سیون کا ٹوٹ استعمال کریں گے تو وہ مسکرانے لگے بارہ انہوں نے خرار تو نہیں کیا لیکن حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چاری نہیں ہے کہ وہ بائی فورس چیف جسٹس کو بھیج کر یہ عمل کریں تو دیکھنا ہے کہ بیالیس عراقین کی توہین عدالت ہوتی ہے آج بہت اہم دن ہے کل بھی اہم دن ہے وزیراعظم ناہل ہوتے ہیں یا یہ جو چار لوگوں کو انہوں نے بھیجا ہے آپ کا ریفرنس تو حکومت آخری وار کرتی ہے ان دو دن میں یا نہیں کرتی ہے دوگ دین شو ہے دیجے اللہ حافظ